اسلام علیکم فرنز آپ سبھی لوگوں کو ہیٹین سیل میں خوش آمدیر فرنز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹویٹر اور پاکسانی حکومت کے بارے میں بتاؤں گا تو فرنز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں فولی طور پر سسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں کیونکہ سسکرائب کرنا بلکل فری ہے اس سے ہماری حاصل افتائی ہوتی ہے جیسے آپ لوگ سسکرائب کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک بیل آئیکن نظر آئے گا آپ لوگوں نے اس بیل آئیکن پر بھی ضرور کرنا ہے تو فرنس سلیہ اب آپ لوگوں کا زیادہ وقت صاحب نہیں کرتا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرنس تویٹر کی طرف سے حکومت پاکستان کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے حکومت پاکستان نے تویٹر کے ساتھ رابطہ کیا ہے مگر کیوں اور کیا ہونے جا رہا ہے اس سب کے بارے میں آپ لوگ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا تو فرنس سلیہ اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں حکومت پاکستان نے مروف سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر کے ساتھ رابطہ کا لیا ہے تاکہ گیر مناسب اور قابل اتراز مواد کا صدباب کیا جا سکے فیس بک کے بعد ٹویٹر حکام نے بھی پاکستانی حکومت کے ساتھ تاون کرنے پر امادکی کا اظہار کیا ہے جبکہ یہ ایک انتہائی اچھی اور خوشخبری والی بات ہے جبکہ اس حوالے سے اسے تمام تر معاملات پاکستانی ٹیلی کمیونکیشن اتارٹی پی ٹی اے دیکھے گی فیس بک حکام کے ساتھ ربابط اور قابل اتراز مواد کی نگرانی اور نشاندہی اور اسے اٹھانے کی ذمہ دار بھی پی ٹی اے کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے پی ٹی اے کے ترجمہ نے نجی خبرسان ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ٹویٹر حکام نے پی ٹی اے کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے کا عظم ظاہر کیا ہے پی ٹی اے مستقبل میں قابل اتراز مواد کے خلاف ایکشن اور ایک مضبوط میکنزم کی تیاری کے لیے ٹویٹر حکام کے ساتھ پاتچیت کر رہی ہے واضح رہے کہ حکومت پاکستان ٹویٹر پر مجود مقصود اور قابل اتراز مواد کو اٹانے کے لیے موسطر طریقہ کار کی تلاش میں تھی تاہم اس حوالے سے ٹویٹر کا کوئی مقصود طریقہ کار نہیں تھا البتہ حال ہی میں ٹویٹر نے جالی خبروں اور قابل اتراز مواد کے خلاف کریکڈاؤن ضرور کیا تھا لیکن فرنز امید ہے کہ ٹویٹر کی جانب سے اچھی خبر آئے گی اور پاکستانی حکومت کا اب ٹویٹر پر مکمل کانٹرول ہوگا پاکستان اور پاکستانی حکومت کے خلاف جو بھی موبار ٹویٹر پر شائع کیا جائے گا اس کا اگر ٹائم ہی سے